میں کبر سنگھ لے کر آیا ہوں ایک بہت بڑی کبر جو کی ہے لطا منگیش کرجی کو لے کر تو آئیے آپ کو اس بڑی کبر کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے پہلے یار دل سے درخواست ہے کہ اس بڑی کبر کو اپنے واتس ایپ اسٹکام فیس بک ہر جگہ پہ یار ویڈیو کو فیلا دو شیئر کر دو تاکہ لوگ اس بڑی کبر کے بارے میں جان سکیں اور چینل کو اسی وقت کرتے چلو سب سے بڑی اپ ڈیٹ سب سے پہلے اس چینل پہ جاننے کے لئے بات کرتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں لطا منگیش کر جیسے ان کا نام آتا ہے دماغ میں دو باتیں گھومنے لگتی ہیں پہلا کوئل جیسی آواز اور دوسرا ایک ایسی گائی کا جس نے اپنی چھاپ کو دیش ویدیش تک پرستت کیا یہ دو چیز ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے لیکن پچھلے کچھ سمیں سے دیکھا جائے تو لطا منگیش کر جی کی دو طبیعت ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل بنی ہوئی ہے یعنی کی کل شام کو لطا منگیش کر جی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا لیکن آج صبح ایک بار پھر سے لطا منگیش کر جی کی جو طبیعت ہے وہ ایک بار پھر سے خراب ہو گئی اور اب کی بار جو طبیعت خراب ہوئی ہے وہ کافی زیادہ سیریس کافی زیادہ کرٹیکل بنی ہوئی ہے اور اس بار ان کو آئی سی یو میں بھرتی کیا گیا تھا بڑی بات یہ ہے کہ ان کو دکت ہو گیا رہی ہے تو ان کو دکت ہو رہی ہے ریسپریٹری سسٹم میں ان کا یہ جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہ صحیح سے ورگ نہیں کر رہا ہے جس کے بعد سے ان کو بار بار دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس لیے ان کو ہاسپیٹل میں کل شام کو بھرتی کیا گیا تھا صبح بھرتی گیا تھا لیکن شام کو ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا ایک بار پھر سے ان کو صبح بھرتی کر لیا گیا ہے اور اس بار آئی سی یو میں بھرتی کیا گیا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ فرضی نیوز فیلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ لطا منگیشکر جی ہم سب کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں تو یار ان کو ایسا بلکل بھی نہیں کہنا چاہیے لطا منگیشکر جی ابھی بھی زندگی سے لڑ رہی ہیں اور ہم سب کے ساتھ ابھی بنی ہوئی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کری اتنا زیادہ لوگ کے پاس پہنچائیے